السلام علیکم ویلکم ٹو برین بوکس یہ ہمارا فورت لیکچر ہے گلاس نائنٹ کی فیزکس کے چپٹر 3 کا ٹاپک ہے نیوٹن's third law of motion سو نیوٹن's third law of motion states that to every action there is always an equal but opposite reaction اس law کو سمجھنے کے لیے ہماری دیلی لائف میں بے شمار اگزامپلز موجود ہیں تو چلیں ہم ان میں سے ایک دو اگزامپلز کو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے سامنے دو بوڈیز ہیں ایک کسی انسان کا فٹ ہے اور دوسری بوڈی فوٹبال ہے تو ہم اس فٹ کو بوڈی A کنسیڈر کرتے ہیں اور فوٹبال کو بوڈی B کنسیڈر کرتے ہیں جب یہ بندہ اس فوٹبال کو ہٹ کرے گا تو اسے ہم ایکشن فورس کہتے ہیں جو اس ڈائریکشن میں ہوتی ہے اور اس کو ہم فورس A B لکھتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں فوٹبال بھی اس فوٹ پر ایک فورس لگاتی ہے جس کو ہم رییکشن فورس کہتے ہیں اور اس کو ہم فورس B A لکھتے ہیں ان فورسز کو نیوٹن نے ایکشن ری ایکشن پیر کہا ہے اور یہ دونوں فورسز مگنیچوڈ میں ایک دوسرے کے ایکول ہوتی ہیں یعنی اگر ایکشن فورس ٹین نیوٹن کی ہے تو ری ایکشن فورس بھی ٹین نیوٹن کی ہوگی لیکن یہ ڈائریکشن میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گی تو اس لیے ہم فورس بی اے کے ساتھ نیگٹیو سائن لگاتے ہیں کیونکہ یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے دوسری اگزامپل میں جب ہم کسی گن سے فائر کرتے ہیں تو یہ گن بولیٹ پر آگے کی طرف ایک فورس لگاتی ہے ان ریٹرن یہ بولیٹ بھی اس گن پر پیچھے کی طرف فورس لگاتی ہے جس سے گن کو پیچھے کی طرف ایک پش لگتا ہے تو کیا گن بھی اسی ایکسلریشن کے ساتھ پیچھے جائے گی جس ایکسلریشن کے ساتھ بولیٹ آگے کی طرف جاتی ہے کیونکہ سیکنڈ لو آف موشن سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس باڈی کا ماس زیادہ ہوگا اس کی ایکسلریشن کم ہوگی تو یہاں پر گن کا ماس بولیٹ کے ماس سے زیادہ ہے تو گن کی ایکسلریشن بولیٹ کے ایکسلریشن سے کم ہوگی ہم رییکشن کو فیل کر سکتے ہیں چلیں اس کے لیے میں آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں یہ بندہ جب اس گن سے فائر کرے گا تو اس کو پیچھے کی طرف ایک پوش لگے گا تو اس طرح سے ہم رییکشن کو فیل کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ ایکشن رییکشن پیئر ایک دوسرے کو بیلنس کیوں نہیں کرتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایکشن اور رییکشن ایک باڈی کے اوپر نہیں لگتے بلکہ یہ ٹو ڈیفرنٹ باڈی کے اوپر لگتے ہیں ایکشن کسی ایک باڈی پر ہوتا ہے اور اس کا رییکشن دوسری باڈی پر ہوتا ہے اس لیے یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو بیلنس نہیں کرتی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی مزید لیکچرز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ